موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سابر علی حاضر ہے تین ٹی وی میں پروگرام سابباد کے ساتھ ناظرین ایک وقت تھا جب سارے فیصلے اور سارے راستے جسے کہتے ہیں کہ جس طرف جا رہے تھے وہ سابق وزیر آزم اور چیئرمن پی ٹی آئی کی طرف جاتے تھے سارے فیصلے ان کے حق میں ہوتے تھے ہر طرف سے ہر طرف کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی اور جو دوسرے طریقے ہیں یا انصاف کے جو معاملات ہیں عدالتوں کے مطلب ایک وقت تھا کہ سارے فیصلے جو تھا وہ خان صاحب کے حق میں ہوتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ سارے راستے جو ہیں وہ بھی انہی کی طرف جا رہے تھے اور جاتے تھے لیکن مقافات حمل ہے آج سارے فیصلے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف آ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ آج سارے راستے جو ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ آج سارے راستے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف اور جو قائد مسلم لیگ نون ہے نواز شریف صاحب ان کے حق میں جا رہے ہیں فیصلے بھی ان کے حق میں آ رہے ہیں سارے حدالتوں سے بھی ہر طرف سے پورا جو ایک محول بنا ہوا ہے وہ ایسا بن گیا محول کہ جو سابق وزیر آزم ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی ان کے خلاف پورا ہر چیز ان کے خلاف جاری ہے ان کے مفاد میں کوئی چیز نہیں ہو پا رہی ہے بلکل ان کے خلاف ایک محول بنا ہوا ہے اور دوسری جانب وہ نواز شریف جن کو باقیدہ اقتدار سے نکالا گیا تھا بلکہ پارٹی کے عوضے سے بھی ہٹایا گیا تھا اور وہ چار سال ظاہرے کے از خود جلا وطن رہے پاکستان نہیں آئے اور اب پاکستان آئے تو کس شان سے آئے تو یہ مقافات حمل ہے اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو بادشاہ ہے وہ اللہ تعالی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک فیصلہ یا ایک منصوبہ ہم زمین پہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل فیصلے اور اصل منصوبہ جو ہے وہ پر آسوان پہ بھی بن رہا ہوتا ہے تو یہ یا ایک سال بیلت کی بات یہ ہوگی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ نون لیگ کو حکومت ملے گی اس طرح آج اس طرح ملی تحریک اعدمات کے ذریعے نواز شریف صاحب کے بھائی وزیراعظم بنے اور سب کچھ نواز شریف کی مرضی سے ہوا تھا اگر تحریک اعدم اعدمات بھی جو پیش ہوئی تھی وہ بھی وہ جو عمران خان صاحب اس پہ کہتے بھی ہیں کہ سارا لندن پلان ہے لندن بلکہ آج ان کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ آج وہ ایک بار پھر اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ میدان میں آئی ہیں اور ایک طرح سے اب پی ٹی آئی میں ایسا لگتا ہے کہ جو چیئرمن پی ٹی آئی کا کوئی سپورسمنٹ رہا نہیں وہ مجبورا جو ہے چیئرمن پی ٹی آئی اپنا جو دل کی جو باتیں ہیں یا جو اپنا جو اصل پیغام ہے وہ اپنی ہمشیرہ علیمہ خان کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور ان سے جیل میں ملاقات کے بعد جو ہے علیمہ خان صاحبہ ان کے جو بھی بیان دے رہی ہیں وہ ظاہرہ کے سابق وزیر آزم اور چیئرمن پی ٹی آئی کے خیال آتے ہیں وہ ان کا بیان ہے تو ایک جانب تو یہ صورتحال ہے دوسری جانب جو کل ایک بڑی ملاقات کا حملے ذکر کیا تھا کہ مورانا فضد الرحمان جو ہے وہ ایک دم اچانک سیاست میں اتنی اہمیت اختیار کر گئے کہ جس کو کبھی پی ٹی آئی نے اور چیئرمن پی ٹی آئی نے کبھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی بلکہ سوائے انہیں گالیاں دینے کے انہیں ان کا نام بگاڑنے کے اور کچھ نہیں کیا تھا آج ان کے پاس ملاقات کے لیے پہنچیں تو بڑا سوشل میڈیا پہ اس بات کا چرچہ ہے کہ جانب پی ٹی آئی کو یا چیئرمن پی ٹی آئی کو اپنی سیاست آگے بڑھانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کے ڈیزل کی ضرورت پڑ گئی ہے اس مولانا فضل الرحمان کی جنہیں وہ ڈیزل کہتے تھکتے ہی نہیں تھے اور بات بھی صحیح ہے کہ جناب گاڑی کوئی بھی ہو وہ بغیر پیٹرول یا بغیر ڈیزل کے کیسے چلے گی تو یہ بات اگر وہ پہلے سمجھ لیتے کہ جناب کوئی بھی گاڑی جو ہے پیٹرول یا ڈیزل کے بغیر نہیں چل سکتی تو آپ کسی کی اس طرح تذیق نہ کرتے آج آپ کو شرمندہ ہو کے جا کے ان سے ملدہ بھی پڑھ رہا ہے ان سے معافیاں بھی مانگنی پڑھ رہی ہے اور ان کو اپنی سپورٹ کے لیے کہا جا رہا ہے اور ایک سیاسی جسے کہتے ہیں جنہوں ہے وہ مفاہمت کی راہ ہموار کی جاری ہے بھر سیاسی مفاہمت کی راہ کیوں ہموار کی جاری ہے آپ نے سیاسی مضاہمت ہی کیوں کی آپ نے اس قدر سیاسی مضاہمت کیوں کی آپ نے سیاست کو اس قدر پراغندہ کیوں کیا کہ آج جو ہے آپ کو اور سیاسی مفاہمت کرنے پڑھ رہی ہے ایک وقت تھا جب سیاسی مفاہمت کی جو بادشاہ ہے وہ حاصف علی زرداری قرار دیے جاتے تھے کہ جی وہ تو سیاست کے سیاسی مفاہمت کے بادشاہ ہیں لیکن اب ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا اور دائرے کے جو سیاسی مفاہمت اس وقت ضرورت ہے وہاں پیپس پارٹی جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی کیونکہ پیپس پارٹی کی اپنی ایک حیثیت ہے پیپس پارٹی اب سندھ تک محدود ہو گئی ہے اور پیپس پارٹی کو صرف سندھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے تو اب اگر پیپس پارٹی نے اگر کوئی لڑائی لڑنی ہے چاہے وہ اسٹیبلیسمنٹ سے لڑنی ہو یا کسی سے بھی لڑنی ہو تو وہ صرف سندھ لینے کے لیے کیونکہ اب وہ وفاق تو نہیں لے سکتی وہاں وہ میٹر ہی نہیں کرتی لیکن سندھ کے لیے بھی پیپس پارٹی کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں اس لیے کہ پیپس پارٹی کی عاصف زرداری کی جو خاص ایک مفاہمت والی جو پارٹی تھی جی یو آئی پہ اور خاص طور پر مولانا فردر ریمان جو ان کے بڑے قریبی اور عزید دوست وہ جو ہے وہ ان کے شدید مخالف ہو گئے اور انہوں نے باقیدہ پیپس پارٹی کے مخالف اتحاد بنا لیا ہے تو اب یا تو یہ کسی ہمارے ہاں تو ہر کام کسی نہ کسی اشارے پر ہوتا ہے تو اس بات کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ کام بھی کسی اشارے پر ہی ہوا ہوگا کہ مولانا اگر کہیں اپنا اگر وزن ڈالتے ہیں تو وہ ایسے تو نہیں ڈالتے ہیں چونکہ انہیں پتا ہے کہ آخر جو وہ وزن ڈال رہے ہیں اس کی سیاسی اہمیت کیا ہے تو مولانا نے اپنا وزن جو ہے وہ پیپس پارٹی سے تو ہٹا لیا ہے یا اپنا ہاتھ یا اپنا تاؤون وہ پیپس پارٹی سے تو اٹھا لیا ہے اب وہ سندھ میں ایک نئے اتحاد کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں اور وہ نیا اتحاد جو ہے جی ایو ای پہ اینکیم پاکستان اور جی ڈی اے کا ہے اور ممکنے کوئی اور بھی اس پہ شامل ہو جائے تو اب پیپس پارٹی کے لیے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اب جو ہے وہ اتنی منپسند نہیں رہی ہر منپسند تو پیپس پارٹی کبھی بھی نہیں رہی پیپس پارٹی کا دائرہ اپنا ایک ووٹ بینک ہے سندھ میں اور اس کے پیپس پارٹی کے ووٹ بینک کو توڑنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے لیکن اس مرتبہ شاید ایک بات پھر یہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور کوششیں کی جو ہے وہ ابتداء ہو چکی ہے یہ اتحاد بنا کر مولانا کو الگ کر کے اور دوسرے معاملات الگ کر کے کہ پیپس پارٹی کو جو ہے وہ سندھ میں ٹپ ٹائم دیا جائے تو پیپس پارٹی کے لیے تو دائرہ کے ایک بڑا کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ کی جو جو مستقبل کی سیاست میں سیاست ہے اس کے لیے بڑا مشکل وقت آنے والا ہے ٹپ ٹائم آنے والا ہے اور پیپس پارٹی کو جو ہے وہ پیپس پارٹی کے لیے خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے کہ اس سے سندھ اب مل سکے گا نہیں مل سکے گا دوسرے جانے جوان اسلامی بھی جو ہے وہ بڑی بہت زیادہ سرگیہ پہ متحرک ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے آج بڑی گرم گرم پیس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے پیپس پارٹی کو بھی لٹا رہا ہے جو میئر کراچی مرتضی باپ انہیں بھی خوب مطلب ہے ان کو نشانہ بنایا ہے اور ان کے پاکستان کو بھی نشانہ بنایا ہے خاص طور پر کہا ہے کہ جی پیپس پارٹی نے کیا کیا کچھ نہیں کیا کیا قبضہ نہیں کیا پراؤڈ نہیں کیا پناہ نہیں کیا جو میئرشپ پہ قبضہ اور آج بھی انہوں نے اپنے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ میئرشپ تو جوانسلامی کی ہے اور حافظ نعیم الرحمان صاحب اب بھی اس عظم کا اظہار کر رہے ہیں کہ میئرشپ جوانسلامی کو ہی ملے گی وہ پتہ نہیں کیسے ملے گی اس لئے کہ اب تو چار سال کے لیے تیہ ہو گیا ہے میئرشپ کا معاملہ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھیرہ تنگ کر رہے ہیں ہم پیپس پارٹی کے خلاف گھیرہ تنگ کر رہے ہیں اور میئر کراچی کے لیے بھی ظاہر گھیرہ تنگ کر رہے ہیں اب وہ کیا طریقہ کار ہوگا چونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلدیات کے الیکشن میں تو اصل مقابلہ جو ہے وہ پیپس پارٹی اور جماعتلامی کے درمیانی ہے اس لئے کہ ہم کیوں نہ پہلے والی اور نہ آج والی وہ تو مقابلے پر ہی نہیں ہیں اس نے تو واک آور دے دیا تھا اب وہ واک آور کسے دیا تھا یہ بھی آپ سب جانتے ہیں لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب بڑے پور ازم ہیں بڑے پور امید ہیں کہ جی میرشپ تو جماعتلامی کی ہے اور انہوں نے باقیدہ امکیوم پاکستان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا ہے کہ امکیوم جو ہے وہ اس سے ہمارا مقابلہ اب نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ امکیوم نے تو کراچی کا جو ووٹ بینٹ ہے وہ بیچا ہے یہ بڑا سنجید الزام لگایا ہے حافظ نعیم رحمان نے کہ امکیوم نے کراچی کی سیاست کو جو ہے وہ فروک کیا یا کراچی کا جو ووٹ بینٹ ہے وہ بیچا ہے اور وہ جو ہے آئندہ کی سیاست میں جو بھی انتخابات آنے والے ہیں حافظ نعیم رحمان صاحب کا کہنا ہے کہ نہ صرف وہ بلدیات میں یہ انہوں نے کہا ہے حالانکہ بلدیات دیریکشن تو اب چار سال بعد ہوں گے یا ساڑھے تین سال بعد ہوں گے لیکن حافظ نعیم رحمان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ بلدیات میں بھی اور قومی اور سوائی اسمبلی کے سمبلی میں بھی نشستیں لے گے تو یہ بڑا ان کا جو ہے بہت بڑا یہ اعلان ہے ظاہرے کے اس کو بڑی سنجیدگی سے جو ہے دوسری سیاسی جماعتوں کو دیکھنا چاہیے دوسری جانب اینکیم پاکستان ظاہرے کے اپنے جلسے کے لیے ہر ٹاؤن میں جا کے جو ہے وہ اجتماع کر رہی ہے جنور کا اجلاس کر رہی ہے اور خاص طور پر جو آج ایک بیان دیا ہے جو سابق وفاقی وزیر اینکیم سے تعلق رکھنے والے امین الحق صاحب انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کے خلاف جو ہے جو انہوں نے بیان دیا تھا بیہاریوں کے حوالے سے اس پر انہوں نے شدید رفد عمل کا اظہار کیا ہے اور وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کے بیان کی جو ہے مضمت کیے کہ جی ان کو آپ جو غیر قانونی تارکین وطن کہہ رہے ہیں جبکہ اصل پاکستان بنانے والے تو وہی ہیں محسوری نے انہوں نے پھر ذکر کیا کہ محسوری نے پاکستان جو آج بھی بنگلہ دیش میں جو ہے وہ کیمپوں میں جو ہے مقیم ہیں محسوری نے پاکستان اور پاکستان کا جنڈہ آج بھی کیمپوں میں لہرائے میں بالکل یہ بات درست ہے لیکن یہ بات صرف امین الحق صاحب جو ہے بیان کے ذریعے کہہ رہے ہیں وہ بھی سرفراز بکٹی کے بیان کے جواب میں جبکہ پونے چار سال وہ امران خان صاحب کی حکومت میں رہے اور سوا سال سے زیادہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں رہے انہوں نے محسوری نے پاکستان کے لیے مطلب کوئی کام کرنا تو دور کی بات ہے کوئی عملی بات کرنا تو دور کی بات ہے یہ جو آج بیان دیا ہے اس طرح کا بیان میں ان کے حق میں نہیں دیا تھا لیکن بہرحال اس سے محسوری نے پاکستان کی وہ جو ایک اہمیت ہے وہ ضرور تازہ ہو گئی ہے اس بیان کے نتیجے میں یہ اگدم جو لوگ بھول چکے تھے انہیں یاد آ گیا کہ ہاں محسوری نے پاکستان بھی کوئی چیز ہیں جو آج بھی کیمپوں میں ان کی جو دوسری اور تیسری نسل جو ہے وہاں پر جو ہے کیمپوں میں مقیم ہے اور پاکستان کا جھنڈا لہرائے ہوئے تو امین الہت کے بیان سے کم از کم ان کی یاد تو تازہ ہو گئی جو بھول گئے تھے انہوں نے یاد دلایا ہے لیکن خود اہم کیوم ضرور ان کو ریلیف دینے کے لیے یا ان کے لیے کوئی عملی کام کرنے کے لیے یا کم از کم بیان دینے کی حد تک جو پونے چار سال تک پی ٹی آئی اور سبا سال سے زیادہ پی ٹی ایم کی حکومت میں رہی تو وہ انہیں اس بات کا خیال نہیں آئے لیکن چلیں اب آپ خیال تو آیا ہے تو اس طرح ان کی یاد تو تازہ ہوئی ہے دوسری ہم جو ہم نے بتایا کہ سابق وزیر آزم اور چیئرمنٹ پی ٹی آئی جو عمران خان صاحب سائفر کیس کے حوالے سے اور ہم نے کہا کہ سارے جتنے بھی راستے ہیں فیصلے ہیں وہ سب عمران خان صاحب کے یا چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف آ رہے ہیں تو اس حوالے سے ان کی تمام درخواستیں مسترد ہو رہی ہیں اور اب یہ کہا جا رہا ہے بلکہ جو تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں اور جو عدالتوں کے جو فیصلے اور جس طرح کی عدالتوں مقدمات چل رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ سائفر کیس میں ان کو ایک تو یہ کہ چودہ سال کی سزا ہو سکتی ہے یا پھر پھانسی بھی ہو سکتی اور چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے تو یہ بڑا خطانات الزام ہے لیکن یہ بات تا ہے کہ وہ جو پہلے کبھی سارے راستے اور سارے فیصلے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی طرف جاتے تھے اب وہ بلکل مخالف سندھ میں ہیں اب سارے فیصلے سارے راستے ان کے خلاف جا رہے ہیں اور سارے فیصلے سارے راستے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے حق میں جا رہے ہیں جبکہ پیپس پارٹی جو ہے وہ بھی درمیان میں لٹکی ہوئی ہے پیپس پارٹی اس وقت کسی تین تیرہ میں نہیں ہے پیپس پارٹی کو تو اپنے سندھ کی فکر لائق ہو گئی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنا سندھ جو ہے سندھ کا جو منڈیڈ ہے وہ بچا سکتی ہے نہیں بچا سکتی اور دوبارہ سے سندھ میں حکومت بنا سکے گی نہیں بنا سکے گی تو یہ پیپس پارٹی کے لیے ایک جو ہے وہ تلوار لٹک رہی ہے لیکن پیپس پارٹی اس وقت بڑی جماعت کے طور پر پاکستان کی وفاقی حکومت بنانے کے حوالے سے کسی ذکر میں نہیں ہے کوئی اس میں پیپس پارٹی کا کوئی اس حوالے سے کوئی کردار جو ہے وہ نظر نہیں آتا اور وفاقی حکومت جو بھی بننے جہاں بننے والی ہے یا بنے یا بنے گی یا جو بھی الکشن ہوں گے تو وہ ظاہرے کے ساپ نظر آ رہا ہے کہ اس میں کون اختیدار میں آئے گا اس میں کہنے سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ جو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ابھی تک کسی کو یہ نہیں پتا کہ الکشن کب ہوں گے لیکن یہ سب لیکن اس کا نتیجہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہے ریزلٹ سب کو پتا ہے کہ کیا ہے بہرحال الکشن کمیشن نے بڑا اعلان کیا ہے اور آئندہ آنے والے دو روز 48 گھنٹے انتائی اہم ہے اور الکشن کمیشن الکشن کے حوالے سے بڑا اہم جو ہے وہ اعلان کرنے والا اور کہا جاتا ہے کہ دو جن بعد وہ باقیدہ الکشن کی تاریخ کا اعلان کر دے گا تو یہ بہت بڑا اعلان ہوگا اگر الکشن کمیشن نے دو روز بعد کہا جاتا ہے کہ وہ عدالت میں یہ بیان دے گا یا عدالت سپنین گولڈ جو ہے عدالت کو بتائے گا دو روز بعد کہ الکشن کس تاریخ کو ہونے اور اس کے لیے جو ایک ایک جیسے کہنا چاہیے کہ جو ایک تاریخ ہے وہ 28 جنوری جو ہے وہ کہا جا رہا ہے ممکن ہے کہ 28 جنوری کا جو ہے وہ اعلان کرے الکشن کمیشن اور پاکستان یہ بڑا اعلان ہوگا یہ بڑی خبر ہے یہ کہ واقعتاً الکشن ہونے جا رہے ہیں اس طرح جو بے یقینی کی کیفیت ہے سیاست میں الکشن ہونے نہ ہونے کے حوالے سے وہ دور ہوگی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ دو روز بعد اور تاریخ گھنٹوں بعد جو الکشن کی تاریخ کا کیا اعلان ہوتا ہے تو ناظرین یہ ہماری آج کی گھتگو اس سے پہلے کہ میں آپ سے سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں اس کے ساتھ ہی سابر ایڈی کو آج کی اس نشط سے اجازت اللہ حافظ چینل ٹھنگ ٹی وی ایڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دمائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں شکریہ پہنچ سکیں شکریہ